ایم پی میں اپچناو کے تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے ایسے میں کانگریس اور بی جی پی نے اپنی پوری طاقت پرچار میں جھوکی ہوئی ہے سوبے کی سرکار میں ارجا منطرے پردیبن سنگھ توبر نے کہا ہے کہ جب سے انہوں نے چناو پرچار شروع کیا ہے تب سے وہ گھر کی روٹی بھول گئے ہیں دوپر کا خانہ اور رات کا خانہ کسی گریب کے گھر میں کھاتے ہیں توبر سے باتچیت کی ہمارے سمباد داتا ہے اس کے اٹھائی سیٹوں پر اپچناو ہے ایسے میں گوالیر سیٹ بہت اہم ہے اور خاص ہے کیونکہ یہاں سے پردیبن سنگھ توبر ہے ارجا منطری ہے وہ چناوی میدان میں ہے چناو پرچار ان کا چرم پر ہے لیکن گھر سے نکلتے ہیں سمیہ کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے اور ایسے میں جہاں وہ ان کو کھانا مل جائے وہ کسی گریب کے ہاں پر ہر روز کھانا کھاتے ہیں یعنی کہ گھر کی روٹی اب ان کو چناو کے دوران بھول گئے کیونکہ جہاں پر بھی نکلتے ہیں کسی گریب کے یہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر کھانا کھاتے ہیں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر گوالیر میں جنسن پر کر رہے تھے اپنی ویدان سوا میں بھوک لگی تو ایک محلہ کے یہاں پر پہنچے اور اس کے بعد کھانا مجھ سے کیا جنچردی رہتی اور کیا کیسے بھوجن ہو رہا ہے یہ آپ کا ہے کہ ماں کے ہاتھ کا کھانا کھا رہا ہوں شکون میں اللہ ہے اور یہ میرا میں سیوک ہوں سیوک کرنا میرا کرتب ہے وہ میں کر رہا ہوں اور یہ میری دن نت پرتکیاں میں ہیں کہ جب بھی میں چھتر میں جاتا ہوں چاہے چناؤ ہو جنہ ہو جب ان ماں کے ہاتھوں کا کھانا کھا لیتا ہوں میں ماں بہن بیٹی کے ایک اندر اوڑچہ پیدا ہوتی ہے ایک سیوک کی للک پیدا ہوتی ہے اور وہی کارن ہے کہ وہی ججوہ ہے جو مجھے عام جن کے گریبوں کے حد کے لیے لڑنے کی طاقت دیتا ہے جیسے روٹی مل رہی ہے کہ ویسے ہی آشرباق بھی ملے گا بھوٹوں گروپ میں لوگوں کا سیوہ در سچے منسے کی یوگی کیسا لگ رہا ہے آپ کو آپ کے گھر پر ایک منتری ہے میرے گھر پر بہت اچھا بہت اچھا لگ رہا میرے گھر پر میرے گھر پر اتنی منتری لوگ آئے ہیں سب لوگ پر اتنی بھیڑ باڑ ہوئی ہیں میرے گریب ایک گھر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک پرچار کے دورانے گریب کے گھر پر پہ پہنچے وہاں پر انہوں نے محلہ سے کہا کہ مجھے ایک خانہ دیجئے اور اس کے بعد وہ بہت خوش بھی ہے کیمرہ میں لوگ اندر پال کے ساتھ ناصر قوری آئی بی سی ٹونٹی فور قولیر